سنجید ہے خطرناک ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس پر سیاستہ ہی کرنی چاہیے دونوں کو سنجیدہ اس کو لینا چاہیے لیکن بدقسمتی سے حکومت کا جب اپنا جی بی کا گول پورا ہوا حکومت نے کہا ہم نے جلسے کرنے بند کر دی ہے اب آپ دیکھیں بلاول کرونا کا شکار وزیراعلا سندھ کرونا کا شکار مریم نواز کہتی ہے کہ اگر اتنے آپ سنجیدہ ہیں تو میڈیکل سٹوڈنٹس کے جو آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں امتحان لینے جا رہے ہیں اس کو ب دونوں طرف سے دونوں ایک دوسرے کا سہارہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے کیا ہم نے کر لیا تو کیا ہوا آپ کو لگتا ہے کہ دونوں طرف سے دورے میار اپنایا جا رہے ہیں حکومت بھی غیر سنجیدگی کا بہت جگہوں پر حکومت نے بھی مظاہرہ کیا ہے بے حس لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں بے رحم لوگ ہیں اور منافقت کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں یہ سارے لوگ حکومت کا دیکھیں جی بی کے الیکشن دیکھیں اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کا وہ جو ایک زمنی انتخاب تھا اس پہ جلسہ دیکھیں وزیراعظم صاحب کی پریس کانفرسیں دیکھیں تقریبات دیکھیں فیصلہ باد میں انڈر پاس کے افتتا دیکھیں اور باقی ان کے لچن دیکھیں آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی اور دوسری طرف اپوزیشن دیکھیں آپ دیکھیں چیف جسس پشاور آئی کورٹ سیٹھ وقار سے لے کر ہمارے وہ صحافی دوز ترچد وی چودری تک کتنی ڈیتھ ہو گئی ہیں اور مراد علی شاہ کمر زمائن قائرہ کیپٹن صفدر اور کن کن کو بلاول بھٹو اور ان کے پانچ اور سٹاف کے لوگ ان ساروں کو کرونا ہو گیا ہے اور وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اسلام آباد کی میں آپ کو حالت آج کی بتا رہا ہوں چار اسپتالوں میں میں نے فون کیا ہے چاروں اسپتالوں میں بڑے چار اسپتال جن میں تین پرائیویٹ اسپتال ہیں جو پیسے لے کر رکھتے ہیں انہوں نے کہا بھائی سوری ہمارے پاس جگہ نہیں ہے فل ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بائیس سے بتیس سال کے درمیان لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہیں چھے تو ایسی ڈیتھ ہوئی ہیں جن کو میں جانتا تھا یعنی دوستوں کے دوست اور آگے فیملیوں کی فیملی جاننے والی تھے بائیس سے بتیس سال یہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ یورپین وائرس آیا اس بہار ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سرتی نے اس کو تڑکہ لگایا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں انفلونزا اس میں اس میں شامل ہو گیا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ یہ بڑا سخت ہے اور بے اتیاتی کی انتہا ہے ایک طرف آپ منافقت دیکھیں ایک طرف سکول بند ہو گئے ہیں تعلیمی دارے بند ہو گئے ہیں شادی ایس او پیز آ گئی ہیں شاپنگ مال ایس او پیز آ گئی ہیں اسلامباد میں دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہوئی ہے ماسک نہ پہنے پہ جرمانے ہو رہے ہیں دوسری طرف یہ بیرہم پھر میں کہہ رہا ہوں اس سے بڑا لفظ مجھے مل نہیں رہا اور میں بلو دا بیلٹ جانا نہیں چاہتا ورنہ میں کوئی بڑا لفظ کوئی برا سا لفظ استعمال کرتا ہے ان بہیس لوگوں کے لیے اب بلاول صاحب اللہ ان کو صحت دے میری دعا ہے اب وہ کہہ رہے میں ویڈیو لنکی انقلاب برپا کروں گا لوگوں کو ضرور بلانے ہیں انہوں نے باہر انقلاب فرانس آ رہا تھا ویڈیو لنکی کریں گے وہ ضرور اچھا لوگوں کو بھی بات بڑھانے سے پہلے لوگوں کو بھی ست فرشی سلام جن کے گھروں میں کرونا ناچ رہا ہے بھک ننگ ناچ رہی ہے اور وہ ان جلسوں میں جا کے ناچ رہے ہیں اور جی بی میں تو اس طرح بھی ہوا آپ کو شاید علم نہیں بلاول کا جلسہ ایک بندوں نے اٹینڈ کیا انہوں نے کہا اگلا کون سا ہے انہوں نے کہا فلان دس کلومیٹر دور مریم کا نواز کا جلسہ ہے وہ وہاں پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ مراز صحیح صاحب یا علی امین گنڈا پور صاحب آئے ہیں وہاں چلے جائیں وہاں چلے اس طرح یہ لوگ گئے ہیں تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ہر جلسے میں جانے والوں کو پانچ سے ہر چھ میں سے پانچ کو کرونا ہوتا ہے یہ کیا فرما رہے ہیں جلسوں میں کرونا نہیں ہوتا کھلی جگہوں پہ کرونا نہیں ہوتا آپ کرونا کے پیچھے چھپ رہے ہو خدا کا خوف کرو برہم لوگوں جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے آپ کو یہ ہے عوام کا درد یہ ہے حال پہلی کرونا کی لہر آئی تھی شازیہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مندر بند ہو گئے چرچ بند ہو گئے پوپ نے عبادت ملتوی کر دی خانہ کعبہ بند ہو گیا مسجد نبوی بند ہو گئی تواف رک گیا کیوں جمہور کی نمازیں رک گئی کیوں کیا ان کے سربراہوں کو ہو رہا تھا نہیں لوگوں کو بچانے کے لیے لوگوں کو یہ ان کے جلسے نہیں ختم ہو رہے حالانکہ پشاور جلسے کے بعد ان کو تھنڈ پڑ جانی چاہیے تھے اتنے لوگ اتنے پارٹیاں گیارہ پارٹیاں اور دس بارہ ہزار لوگ لیکن اس کے بعد وجود تھنڈ نہیں پڑ رہی ان کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے یہ منافقت ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے بٹی صاحب آپوزیشن کیا حاصل کرنا چاہتی ہے جلسوں سے حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے حکومت نے جانا نہیں پریشر بڑھانا چاہتی ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنے جو پیچھے جلسے ہوں میں حکومت پر کوئی پریشر پڑا ہے حکومت کو کوئی فرق پڑا ہے حاصل کیا کرنا چاہتی ہے آپوزیشن ان جلسوں سے جی یہ آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ مہم ہے یہ سروائیول کا مسئلہ ہے یہ ان کے جو انہوں نے کٹھا کیا ہوا ہے پیسہ اس کا مسئلہ ہے کسی کو ڈیڑ میں درد ہے کہ ڈیڑ پیڈ ہے کہ وہ اسمبلیوں سے باہر ہے کسی کو ڈیڑ پیڈ ہے کہ اب آپ ہاؤس آف شریف کا تو درد سارے سمجھ سکتے ہیں ابھی میں سن رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ جائیں گی ملتان کے جلسے میں اللہ ان کی دادی کی مغفرت کرے درجات بلند کرے اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکل لموں میں سے نکالے یہ حال ہے گھر میں میت پڑی ہوئی ہے اور وہ ملتان کے جلسے میں جانا چاہتی ہیں یعنی ان کو یہ ایک سروائیول کا مسئلہ ہے کہ ریلیونٹ رہنے کا مسئلہ ہے کریں کیا اور حکومت کی کسی شخصیت سے بات کرے شاید آپ نے بھی کسی سے پوچھا ہو بھائی آپ روکتے کیوں نہیں ہیں عوام کو آپ سکرین پر آ کر اتنے اتنے بھاشن دیتے ہیں شام کو پانچ بجے آ کر اتنی بڑی بڑی آپ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور پوزیشن کو آپ روکتے کیوں نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے روکنے کا تو آگے سے جواب دیتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں گرفتار کرنا چاہیے گرفتار کر لیں کیسے گرفتار کر سکتے ہیں مطلب کہ ان کی باتوں سے لگتے ہیں کہ خوف ہے ان کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے شاید خوف ایسا کیا خوف ہے کہ حکومت کے پاس کوئی روکنے کا طریقہ نہیں ہے کہتے ہیں کہ لاتھی چلا دیں کیوں اتنے حکومت خوف زدہ ہے کیا لاتھی چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے دو وجہ دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خود چونکہ یہی کر رہے ہیں جس کے روک رہے ہیں یعنی میرے جو کچھ وہ خود کر چکے ہیں وہ ایک اختلاقی پوزیشن مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے نمبر ون اور دوسری وجہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں یہ حکومت ڈری ہوئی ہے کیوں ڈری ہوئی ہے اب یہ صلاح مشورے ہو رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کو آریسٹ کیا کسی میں سے ایف آئی آر کروائی تو ان کے پھوس پھوسے اپوزیشن کے غبارے میں ہوا بھری جائے گی اور یہ ان کا جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گا آئین خطرے میں پڑ جائے گا سیولین بالادستی خطرے میں پڑ جائے گی ازادی اظہار رائے خطرے میں پڑ جائے گا اور حکومت اگر کسی جوگی ہوتی تو آج یہ دن دیکھنے پڑنے ہوتے حکومتیں کیا ہوتی ہیں حکومتیں یہ ہوتی ہیں میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں یوب خان آیا اور انہوں نے گورنر کالاباغ نے وہ پنجاب کے گورنر نے کہا کل سے جس دکان پر نکلی دو نمبر چیز ہوئی اس کو آریسٹ کر لیا جائے گا اگلے دن پنڈی میں سنائے نالا لائی بھرا پڑا تھا چیزوں سے دو نمبر چیزوں سے یہ ہوتی حکومت آپ دنیا کے کسی محذب ملک میں چلے جائیں وہ کہتے ہیں گیارہ سے گیارہ تک کرفیو ہوگا مجال ہے کوئی ایک بندہ بھی بار نکلے کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ کھا بڑا ہو یا چھوٹا ہو نکلے آخری بات یہ ایک وہ ہیلو وائن آپ ذرا اس کو اچھے الفاظ میں آپ نے بولا مجھے ہیلو وائن پہ بھی پیار آ گیا میرے پینڈو الفاظ میں ہیلو وائن جو ہے نا وہ موہ پہ لگا کے یہ پھریں اور ان کو سٹیج پر جا کے پوزیشن کے سٹیج کے جلسوں پہ جا کے ڈرائیا کریں اچانک آگے سے نکل آئے ایک بندہ ہاں جا اور وہ ڈر جائے کریں گے شاید اگلے جلسے میں نہ جائیں بہت بہت شکریہ تینیر صاحب ہی کارش شاہ کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں زمانتوں کی مخالفت صرف اصول کی بنیاد پر ہی کرے دوران سماعت جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ گزشتہ روز جسٹس مشیر عالم کی عدالت میں ایک ملزم کی زمانت دی گئی کتنے عرصے کے بعد اس جنٹل مین کو زمانت ملی جس پر نیب وکیل نے کہا کہ ملزم آہد چیما کو دو سال نو مہینے کے بعد کل سپریم کورٹ سے زمانت ملی وکیل کی بات پر جسٹس عمر اطا بندیال نے پوچھا کہ نیب کو آہد چیما کو تین سال جیل میں رکھنے سے کیا ملا یہی وہ سوال ہے جو آج ہر بڑے مقدمے میں نیب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آخر مکمل تحقیق اور تفتیش کے بغیر کیوں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے کیوں طویل عرصے تک جیل کٹنے کے بعد لوگ زمانت پر رہا ہو جاتے ہیں کیوں نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کرپشن کو ثابت کرنے میں ناکام نظر آتی ہے ہائے پروفائل کیسز میں نیب اکثر الزمات کو ثابت کرنے میں ناکام ہی نظر آتا ہے چاہے وہ خواجہ برادران کی گرفتاری ہو شاید خاکان عباسی کی گرفتاری ہو احسن اقبال کی گرفتاری ہو علیم خان کی گرفتاری ہو فواد حسن فواد کی گرفتاری ہو یا پھر شہباز شریف کی گرفتاری ہو ان تمام کیسز میں ان افراد کو طویل عرصے تک جیل میں رکھنے کے باوجود زمانت تو مل گئی مگر نیب جرم ثابت کرنے میں ناکام نظر آیا جس کے بعد سیاسی جماعتیں نیب کی ان گرفتاریوں کو سیاسی انتقام سے تشبیح دیتی ہیں سیاسی رہنماوں کی زمانت سے رہائی پر یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ شاید یہ رہنما بے گناہ ہیں اور کرپشن کے الزامات بے بنیاد ہیں دوسری جانب چیرمن نیب اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ایک ہزار دو سو بیس انقوائدیاں مکمل کی دو سو ستر ریفرنسز کا فیصلہ ہوا تین سو ترے سٹھ عرب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے اس ساری صورتحال پر میں بات کروں گی مائر قانون سابق پروسیکیوٹر نیب راجہ آمیر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا سلام علیکم بہت بہت شکریہ آمیر عباس صاحب آپ کا آمیر عباس صاحب جس طرح میں نے کہا آہا چیما کو دو سال نو مہینے گرفتار زیر حراست رکھا گیا شاہب آس شریف کو زیر حراست رکھا گیا پھر اس کے بعد آج دیکھیں نواز شریف کو ایون فیلڈ میں جو آج تک وہ منی ٹویل نہیں دے سکے انہیں اپارٹمنٹس کے اور انہیں اپارٹمنٹس میں آج وہ رہ رہے ہیں تو بات یہ ہے سالہ سال گرفتار رہنے کے باوجود آخر اگر ان کی زمانتیں ہو جاتی ہیں تو کیا اس سے نیپ کی ناکامی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے جب آج یہ ریمارکس دی جا رہے تھے آپ بھی اس وقت عدالت میں موجود تھے ذرا اس کا کانٹیکس بتائیے بتائیے کا محول کیا تھا اس وقت دیکھئے شازیہ میں نہ صرف عدالت میں موجود تھا بلکہ یہ جو کیس ہو رہا تھا اس میں ملزمان کی پیروی بھی میں خود ہی کر رہا تھا اور میں ہی اس کیس میں اس بینچ کے سامنے تھا اور میری ہی گزارشات تھی کہ جناب یہ بیل پہ رکھنے کا یا آپ کو جیل میں رکھنے کا کیا سبب ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ڈیڑھ سال اگر آپ جیل میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد کیس کی شنوائی ابھی تک سٹارٹ بھی نہیں ہوتی اور ڈیڑھ سال کے بعد جو اصل چیز ہوتی ہے کہ جب عدالت نیپ کے پروسیگیوٹر سے پوچھتی ہے کہ جناب آپ نے اریسٹ بھی کر لیا آپ نے ان کو سالوں جیل میں بھی رکھ لیا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ ریفرنس لے کے آئے ہیں اس کے ساتھ ان کو کنیکٹ کیسے کریں گے جب اس کنیکٹ کرنے کی بات آتی ہے جب اس افینس کی بات آتی ہے کہ جناب آپ نے ایک جرنلائسٹ قسم کی الیگیشن تو لگا دی لیکن ہمیں بتائیے کہ یہ کس انداز میں اس ملزم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں تو وہاں پہ نیپ کی پروسیکیوشن کو کافی ڈیفکلٹیز پیش آتی ہیں اور ایسی صورتحال میں ایک بات میں بتاتا جاؤں جو پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہر چیز کی مخالفت کرنی ہے ہر زمانت کی مخالفت کرنی ہے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ وہ عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں عدالت جو کے سامنے وہ تمام فیکٹس رکھنے کے لیے عدالت میں وجود ہوتے ہیں تو اسی بنا پہ آج سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے ان سے کہا کہ آپ نے ہر بیل کی مخالفت صرف برائے مخالفت نہیں کرنی اگر آپ مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ریفرنس یا اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ سے بتائیے کہ یہ ملزم کے خلاف یہ شواہد اتنے ٹھوس ہیں کہ اس کے خلاف زمانت کا کیس نہیں بنتا